جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتے ہیں سب لوگ ہری ایس ہوں گے ویلکم تو آر چینل دوستو آج کے ولاغ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سعودیہ کی نیشنلٹی کے بارے میں کہ سعودیہ جو آفر کر رہا ہے کون سے لوگ ہیں جو اس نیشنلٹی سے فائدہ اٹھا سکیں گے کیا یہ سب لوگوں کے لیے ہیں یا چند محسوس لوگ ہیں جن کو یہ نیشنلٹی ملے گی اس پر بات کریں گے سیکنڈ نمبر پہ دوستو کریشن کمیونٹی کریشن ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں ایک نوجوان جو پاک آرمی میں بہت عرصہ سے سرب کر رہے تھے ان کو میجر جنرل کے لیول پہ پرموٹ کر دیا گیا ہے یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ایسے ہوا ہے کہ کسی کریشن کو کریشن کمیونٹی کے فرد کو پرموٹ کیا گیا ہے جنرل میجر کے لیول پہ اس کے علاوہ دوستو بات کریں گے ہم تیسے نمبر پہ جو ائر لائنس کی ٹکٹ نے اس کو یہ فورٹی پرسنٹ سے لے کے ڈیٹھ سو گنا تھا کہ اس میں ضافہ کر دیا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن دوستو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں یہ آپ کا جو لائک کرنا ہے یہ الگوریتم کو ہلپ کرتا ہے اور ہمارے چینل کو گروہ کرنے میں مدد کرتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سعودی سیٹیزنشپ کے اوپر کہ سعودی عربیہ اب یہ سیٹیزنشپ کیوں آفر کر رہا ہے ہمیشہ سے انہوں نے سیٹیزنشپ آفر نہیں کی تو ابھی کیا وجہ بنی ہے کہ سعودی عربیہ کو سیٹیزنشپ آفر کرنی پڑی تو دوستو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ اپنی اکانومی کو شفٹ کر رہا ہے یہ اپنی اکانومی کو آئل سے ٹورزم کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں جس کے لئے انہوں نے مختلف پروجیکٹ بھی لانج کی ہیں جس میں ایک نیوم سٹی کے نام سے ہے تو اس میں ایک ہیوی انویسمنٹ سعودی عربیہ کر رہا ہے تاہاں کہ ٹورزم کو پرموٹ کیا جائے اس کے علاوہ دوستو مختلف پالیسیز کو چینج کیا جا رہا ہے تو یہ بھی اسی پالیسی کا لائے عمل ہے جو محمد بن سلمان وہاں کے کینگ ہے ان کا جو 2030 کا لائے عمل ہے تو اس کے مطابق یہ جو ہے نا ساری پالیسیز کو امنٹ کر رہے ہیں چینج کر رہے ہیں تو دوستو یہاں پہ انہوں نے آر ایڈی ایک پاکستانی سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ڈرکٹر محمود ہوا ہے ان کو جو یہ سٹیزنشپ ہے یہ پروائیڈ کر دی ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سعودی عربیہ آر ایڈی ٹورزم سے ایک اچھی ہسی اماؤنٹ جو ہے نا انکار ہے یہ اماؤنٹ ڈالر ٹور میں ایک سو اٹھارہ بلین ڈالر بنتی ہے تو اگر آپ اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ جو پاکستان کے جو لوگ آؤٹ آف کنٹری ہیں اوور سیز پاکستانی ہیں وہ جو ریمیٹنس یا ذریع مبادلہ پاکستان میں سینڈ کرتے ہیں اس کی جو ورث ہے وہ تیس سے پینتیس بلین ڈالر ہے تو کہاں پہ پینتیس بلین ڈالر وہ کہاں پہ ایک سو اٹھارہ بلین ڈالر جو سعودی عربیہ صرف ٹورزم سے ارنگ کر رہا ہے لیکن پھر بھی محمد سلیمان جو ہیں وہ اس کو نیکس لیون پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ تھا سعودی عربیہ کا جو سیٹیزنشپ پلین ہے جی تو اب بات کر لیتے ہیں اس نوجوان کی جن کا تلق کرشن کمیونٹی سے ہے اور ان کو پرموٹ کیا گیا ہے میجر جنرل کے لیول پہ پاک آرمی میں دوستو یہ ایک بڑی حبر ہے کرشن کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی کہ کیسے منیارٹیز کو بھی موقع دیا جاتا ہے تاہاں کہ وہ بھی ترقی کر سکیں تو دوستو ان کا نام ہے جولین موظم جیمز ان کا تلق کرشن کمیونٹی سے ہے اس میں نو ڈاؤٹ ان کی اپنی بھی سٹکل شامل ہے اور انہوں نے اپنی سروسز دیئی ہیں پاکستان کے لیے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چند ماہ پہلے ایک ختون تھی جن کا تلق بھی کرشن کمیونٹی سے تھا ان کا نام ہیلن میری ہے ان کو پرگیڈیر کے لیول پہ پرموٹ کیا گیا تھا جو کہ ایک کچھی خبر ہے کہ اس طرح سے کرشن کمیونٹی کی کمیونٹی کی ہوتین کو بھی پرموٹ کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ دوستو ایڈ دی اینڈ بات کر لیتے ہیں کہ جو ائر لائنز کی ٹکٹ پہ اضافہ کیا گیا ہے یہ جو اضافہ کیا گیا ہے فورٹی پٹسن سے لے کے ڈیٹ سو گناہ تک اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ ایک بڑا اضافہ ہے اسے ہر کلاس کی جو ٹکٹ ہے چاہے وہ ایک کلاس ہو چاہے وہ بزنس کلاس ہو چاہے ایکانومی کلاس ہو سب کلاسز کی ٹکٹ جو انا افیکٹ ہوں گی تو جو کہ ایک اچھا سائنی ہے لوگوں نے ٹیبل کرنا ہوگی یہ تھا آج کا ہمارا ویلاغ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکس ویلاغ میں آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاں کے تاں کے ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو اللہ حافظ نیکس ٹائم انشاءاللہ